ہیلو فرینڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ کچھ اس طرح کا کام کیا تھا آج سلائیڈر کے بھی بٹنز ہم نے ایڈ کر دیئے تھے لیکن ان کی فائلز ابھی تک ہم نے نہیں بنائی تو آج اس سے آگے کا کام کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا ڈیٹی بیس کا ورک کریں گے تو چلیں ایڈ نیو سلائیڈ کی فائل ہم کریئٹ کرتے ہیں فائل میں آتا ہوں یہاں پہ فائل کریئٹ کرتا ہوں ایڈ نیو سلائیڈ ڈاوٹ پی اچ پی اس کے بعد دوسری ڈیلیئر سلائیڈ ڈاوٹ پی اچ پی اس کے بعد بلوگ پوسٹ کی فائلز بنانی ہے ایڈ نیو بلوگ پوسٹ اس کے بعد مریم معلہ ڈاوٹ پی اچ پی اچ پی اچ پی اچ پی اس کے بعد edit vlog اس کے بعد adds ہیں add new اس کے بعد ہے view all adds اس کے بعد edit adds ٹھیک ہے جی یہ files create ہو گئیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے یہ والی file بنائی ہوئی ہے slider کی blog post کی اور adds کی ان file کے اندر setting کرنی ہے اور ہم نے function add کرنا ہے تو میں یہ file open کرتا ہوں adds کی file ہے تو یہاں پہ دیکھیں button لگے ہوئے ہیں لیکن ان buttons کے اوپر ابھی ہم نے کوئی event نہیں لگایا تو basically یہاں پہ ہم نے وہی function add کرنا ہے جو یہاں navigation پہ add ہوا ہوئے کہ وہ view all menus کی file load ہو رہی ہے اسی طرح add new menu کی file بھی load ہو رہی ہے تو یہ basically کام navigation کی file میں ہوا ہوئے تو اسی طرح slider کی file block post کی file اور adds کی file اور یہ ہے slider کی file اور اس کے بعد block posts تو میں جس طرح ہم نے navigation کی file میں کیا تھا کام تو میں navigation کی file بھی open کر لیتا ہوں میں بھی یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ button لگا ہوا ہے اس button کے اوپر ہم نے on click کا function add کیا تھا تو میں جسٹ یہی function copy کر لوں گا یہ پورا function copy کر کے ایڈز میں آکے یہاں پہ میں اس کو write کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی لیکن اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے basically یہاں پہ ہم نے وہ working area بھی define کرنا ہے جس طرح navigation کے اندر کیا تھا نیوگیشن کے اندر یہ working area define ہوا ہوئے تو یہی working area ہم یہاں پہ بھی define کریں گے means کہ اس کی id ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ file کا name change ہو جائے گا file کا کیا نام ہے add new add تو ہم نے file بنائی تھی add new add ٹھیک ہے یہ والے file add new add.php تو اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی یہی function ہم نے paste کرنا ہے یہاں پہ بھی اور ادھر بھی اور یہاں پہ جسٹ کیا ہوگا working area یہی رہے گا جہاں پہ file load ہوگی اور اس file کا name change ہو جائے گا view all menus ہیں یہ تو میں اس کو کر دوں گا view all adds ہماری یہ file are date یہاں پہ بنی ہوئی ہے view all adds.php اس کے بعد edit adds.php اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو میں نے refresh کیا adds پہ کلک کیا add new new add view all adds ٹھیک ہے جی اور edit add تو دیکھتے ہیں edit add کی file کیوں نہیں load ہوئی میں file یہاں سے open کرتا ہوں edit adds کی اس کے اوپر میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا edit adds ٹھیک ہے جی file upload ہوگئی اسی طرح blog post کی file میں بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے تو میں یہاں پہ تینوں جگہ پہ وہی same function paste کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اس ڈیو کی ڈی ہوگی وہی working area اور سب کی جو file name ہیں وہ change ہو جائیں گے تو ہماری file کا name ہے add new blog تو یہاں پہ file کا name ہے view all blogs تو just menus کی جگہ پہ آ جائے گے blogs اور ہے edit blogs کہ جی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں edit blogs نہیں ہے edit blog ہے تو یہاں پہ یہ s نہیں آئے گا یہ بھی ہو گیا اس کے بعد slider کی file یہاں پہ بھی یہ same function paste ہوگا اور یہاں پہ آ جائیں گی add new slide اور یہاں پہ آ جائے گا delete slide اور یہاں پہ اس کی next جو ہمارے پاس یہ div ہے اس کی ڈی ہم دیفائن کر دیں یہ working area چلیں اس کو چیک کرتے ہیں slider add new slide file load ہو گئی اس کے بعد delete slide کی file بھی download load ہو گئی اس کے بعد blog post add new blog کی نہیں ہو رہی اس کے بعد view all blogs edit blog کی نہیں ہوئی اس کے بعد adds کی بھی ہماری ساری file load ہو رہی ہیں بلاغ درجہ تو بلاغ کے اندر add new blog کی file دیکھتے ہیں add new blog اس کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا add new blog save کیا اور اس کے بعد edit blog کی file بھی load نہیں ہوئی edit blog اس کے اندر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تو edit blog اس کو ریفریش کیا اب چیک کرتا ہوں میں ایڈ نیو بلوگ اس کے بعد یہ وار بلوگ اور ایڈٹ بلوگ ٹک ہے یہ ہماری سارے فائلز پروپرلی سائیبر کر رہی ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح نیوگیشن ہے کہ ویو آل مینیوز تو ڈیٹا بیس میں جتنے بھی مینیوز پڑے ہوں گے وہ ہم نے یہاں پہ ڈسپلی کروانے ہے تو وہ یہ کام ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو اس پہ ہم نے ڈیٹا بیس پہ سارا کام کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ